بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس ویڈیو کلپ میں آپ کو یہ بتا جاتا ہے کہ نیپیر گراس کاشت کرنے کا طریقہ کیا ہے دیکھیں نیپیر گراس جو ہے نا اس کی کاشت تو ملک بار میں ہو فروغ بار رہی حالانگہ یہ کوئی اڈا بھی چنگا چاہ رہا نہیں ہے پرحال کچھ خوبی ہیں اس میں ہیں بات یہ ہے کہ یہ اپریل سے لے کر اگست تمبر تک کھلا ٹائم ہے کسی وقت بھی اس کے نیم پختہ تقریباً پختہ ہی ہوتے ہیں نیچے والے پتے جب خوشکونہ شروع ہو جاتے ہیں اس طرح کے گنے لے کا اس کی دو آنکھوں والے ٹکڑے اسی طرح ہی کرنے ہیں جس طرح گنے کے کیے جاتے ہیں ٹکڑے کر کے تو یہ جو ہے نا ترچھے کا دبائے جاتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے گا ڈائی فوٹ کی کھیلیوں کی ایک طرف ساٹھ ڈگری کے اینگل پر یعنی ٹیڑے لگانے ترچھے ساٹھ درجے کے دعویے پر ترچھے لگاتے ہیں یہ کام جو ہے نا پانی لگانے کے بعد اچھی طرح بتر چڑھ جانے کے بعد دو دو فٹ کے فاصلے پر اس کے جو نا سمیں لگاتے جانا ہے تو باہر والی آنکھ جو نا اس کی وجہ یہ ہے کہ باہر والی آنکھ جو آئے کہ اس سے بھی جڑے نکل کا زمین کے ساتھ ٹچ کر جاتی ہیں اگر ترچھے لگانے کے بیادے صرف سیدھے ہی کھڑے کر دیں بعض لوگ سیدھے بھی لگا دیتے ہیں نوے کے دعویے پر لگا دیں سمیں سیدھے گاڑ دیا جائیں تو بھی یہ پھوٹ تو آتا ہے باہر والی آنکھ سے پھوٹا ہے لیکن باہر والی آنکھ سے جڑے جو نا وہ نہیں نکل سکتی اور دمین کو نہیں ٹچ کرتی اور اس کا انتجا یہ نکلتا ہے کہ پہلے کٹائی میں جو نا تاخیر ہو جاتی ہے تو اس ویڈیو میں میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو لگائے گئے لگائے تو ترچھے ہیں لیکن یہ کھیلی کے چوٹی پر لگائے گئے ہیں جو کے درست نہیں ہے چوٹی پر خاد اور پانی کی سپلائی جو ہیں اتنی آسان نہیں ہوتی جتنی کے کناروں پر کائز کرنے کی صورت میں ہوتی ہے تو میری بات کے خلاصہ یہ ہے کہ کھیلیوں کے کنارے پر ترچھے کائز کر کے جو ہیں نا یہ اس کو لگانا چاہیے